اپیسوڈ شروع ہوتا ہے اور ہمیں دکھا جاتے ہیں کہ ایسے سبھی ریڈ ڈیمنز اس کیف کے پاس آ جاتے ہیں اور سیدھی ان کا لیٹر کہتا ہے کہ چلو اس کے اندر چلتے ہیں اور یہاں پر کافی زیادہ انسان ہیں جنہیں مار کے کھانے بہت مزا آئے گا اور اس کے اتنا کہتے ہی وہ سبھی ڈیمنز اس کیف کے اندر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہیں پھر ہمیں نیچے لینزن دکھائی جاتے ہیں جو کہ ابھی بھی لڑ رہی ہو لیکن لینزن اس کو کافی زیادہ سمجھانے پر وہ سمجھ جاتی ہے اور پھر اندر جانے سے کی جت چھوڑ دیتی ہے اور یہ دونوں اپس میں اسی طرح سے باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ تبھی وہاں پر سیئر کہتی ہیں کہ تم دونوں سے شانت ہو جاؤ یہاں پر لگتا ہے کوئی آنے والا ہے اور پھر اسی کے ساتھ سین شفٹوں طرح میں یو ہاؤ کا سین دکھائی جہاں پر وہ اندر آ جاتے ہیں وہاں پر ایک آواز آتی ہے اور جو کہتی ہے کہ میں تم لوگوں کا انٹرنل سلیپ میں ویلکم کرتی ہوں آپ یہاں پر ورلڈ کے سب سے سٹرونگیسٹ نیکرو مینسن کی لگسی کو سپریس کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہو اور اسے حاصل کرنے کے لیے آپ کو انہریٹنس ٹیس دینا ہوگا اور ہاؤچین نیکرو مینسن کا نام سن کر سمجھ جاتا ہے کہ یہ وہی نیکرو مینسن ہے جس نے پورے ورلڈ کے آدھی یومنز کو مار ڈالا تھا ایک ہی اٹیک میں یہ اتنا زیادہ پاورفول تھا کہ کافی لوگوں کو اس نے ایک ہی اٹیک میں مار ڈالا تھا اور ہاؤچین ہاؤیو کو بولتے ہوئے کہتا ہے کہ تم جلی سے اس گیٹ کو توڑ دو ہمیں یہاں سے فوراں ہی نکل کر جا کر ریپورٹ کرنا ہوگا یہاں پر ایک سٹرونگیس نیکرو مینسر کی لیگیسی یہی پر ہے اور ہاؤچین کی بات سنو ہاؤیو تورن تھی اپنے پاور کا استعمال کرتے ہو سیدھی اس گیٹ پر اٹیک کر دیتا ہے لیکن وہ گیٹ کافی زیادہ سٹرونگ تھا جس کی وجہ سے وہ سبھی کی پاور سپریس کر کے اوپر سے انہی کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے اس اٹیک کو اپنی اور آتا دیکھ سیدھے ہاؤیو ہاؤچین کو بچانے کے لیے اس اٹیک کے سامنے آ جاتا ہے اور کافی زیادہ انجر ہو جاتا ہے جس ہاؤچین اس کی فکر کرتے ہو اس سے پوچھتے ہیں کیا تم ٹھیک تو ہونا اور تب ہی ہمیں وہاں پر ایک لڑکی کے بات سنائی جاتی ہے جو کہ ان کو کہتی ہے کہ تم ٹرائل ختم ہونے سے پہلے یہاں سے باہر نہیں جا سکتے اور اس کی اتنا کہتے ہی ہاؤچین ایڈ ہوئیو کی دونوں کی بوڑی ہوا میں فلوٹ کرنا شروع ہو جاتی ہے اور سیدھے ان کو ایک گراؤن میں آ جاتی ہے لے کے آ جاتی ہے جہاں پر ان کا تیسٹ شروع ہوتا ہے اور پھر ہاؤچین کا انہیٹرینٹس ٹیسٹ شروع ہوتا ہے جہاں پر وہ سسٹم وویس سے ہاؤچین کو کہتے گی تمہارے پاس تو لائٹ ایٹریبیوٹ ہے تم یہاں پر گلہ جگہ آگئے ہو تم یہاں کے لیے نہیں ہو اور تمہیں آ کر یہاں پر مرنا ہوگا اسی کے ساتھ ٹاور آف ایٹرنٹی خود کو پوری طرح سے ڈسٹرائی کرنے لگتا ہے اور تب ہی وہاں پر ایک آواز آتی ہے جو کہتی ہے فورن ہی رک جاؤ جس پر وہ ڈسٹریکشن وہی پر پوری طرح سے رک جاتا ہے اور ہاؤچین ایڈ ہوئیو دونوں ہی سوچ میں پڑ جاتے کہ آخرگر یہاں پر کون آگیا جس کی وجہ سے اس نے اتنی بڑی ڈسٹریکشن کو ایک آواز میں رک دیا اور ان نیکرومیڈسن ہاؤچین کو آواز دیتے ہو کہتا ہے کہ تمہیں میں نے بچایا اور تم مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ تم یہاں پر لائٹ ریٹریبیوشن والے وارئر ہو تمہیں یہاں پا کر مجھے کافی زرہ خوشی ہوئی اور وہ بتاتا ہے کہ میں خود لائٹ نیکرومیڈسن ہوں جس پر ہاؤچین کہتا ہے لائٹ نیکرومیڈسن والی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی اور تب ہی سین شیفٹ ہوتا ہمیں ریڈ ڈیمنز کا سین دکھائی جوکن گفہ کے اندر آگے ہوتے ہیں اور سبھی کافی زرہ انہیں وہاں پر آتا دیکھ سبھی لوگ چھوپ جاتے ہیں اور وہ ڈیمنز کو اپنے بھائیوں کی لاشیں مل جاتے ہیں جس پر وہ کافی زرہ گسا کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم ان انسانوں کو چھوڑیں گے نہیں اور آگے پڑھنے لگتے ہیں اور وہ سبھی ابھی بھی چھوپے ہوتے ہیں تب ہی انہیں لگتا ہے کہ ابھی تک چیخ بجھنے والے جس پر یہ سبھی ڈیمنز مارے جائیں گے لیکن کافی زرہ ٹائم ہونے پر بھی وہ آواز نہیں آتی جس پر یہ سبھی کافی زرہ حیران ہو جاتے ہیں اور وہیں پر سیئر کے ٹیم میں سے ایک بندہ آواز کر دیتا ہے جس کے وجہ سے سبھی ڈیمنز کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہاں پر انسان ہے اور پھر سین شیفٹوں تر ہاؤچین کا سین دکھایا ہے جہاں پر گوڑ الیکس ہاؤچین کے سامنے آتے ہیں اور جس پر ہاؤچین سمجھ جاتا ہے کہ یہ وہیں انسان ہے جس نے پوری ورڈ کے آدھے لوگوں کو یومنز سے ڈیمنز میں بدل دیا تھا اور وہیں پر گوڑ الیکس اپنی پاور کا یوز کرتے ہوئے ایک سکل آرٹیفیکٹ میں بدل جاتا ہے اور گوڑ الیکس ہاؤچین کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ ہاؤچین تو بتاؤ تمہنے کیا فیصلہ لیا یادی تم مجھے اپنا ماسٹر چوز کر لیتے تمہیں بیش یومار طاقت ملے کی اور اس ٹاور کی پوری پاور تمہارے پاس ہوگی اور تمہارے پاس لاکھوں ڈیمنز کی آرمی ہوگی جس کی ویسے تمہیں ہسٹری میں کوئی بھی نہیں ہارا پائے گا جس پر ہاؤچین اسے منع کرتے ہوئے کہتا ہے کہ نہیں میں تمہاری انہیٹس کو نہیں لے سکتا کیونکہ تمہیں ورڈ کے آدھے لوگوں کو مار کر اپنی انہیٹس پرابت کیا اور میں لوگوں کی لاش پر چل کر اپنی انہیٹس کو نہیں بنا سکتا لیکن گوڑی لیکس ابھی بھی نہیں رکھتا اور اپنی پاور کا استعمال کرتے ہاؤچین کو کچھ دکھانے کوشش کرنے لگتا ہے اور وہیں ہاؤچین کی بوڑی میں سے سورڈ آف میریکل اینڈ لائٹ فرننس اور اس کی لائٹ ایلیمنٹل فیڑی سب باہر نکل کر آ جاتے ہیں اور سب ہی کی پاور کافی زیادہ بڑھنے لگتے ہیں اور سب ہی اپگریڈ ہونے لگتے ہیں یہی پر ہمارا یہ اپیسوڈ اندھو جاتا ہے